بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و باعت میں بات بیان کی ہے کہ اردو میں یاربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا جائز نہیں ہے میں ان کی بات کا جواب یارت بات میں کروں گا پہلے اس مسئلے کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے دے دیتا ہوں کہ خطبے کا مقصد لوگوں کو نصیت کرنا ہے لوگوں کی دینی رہنمائی ہے لہذا اسی زبان میں ان کی دینی رہنمائی ہو سکتی ہے جو ان کی زبان ہو جی زبان کو سمجھتے ہیں اللہ حرک العالمین نے قرآن مجید کے اندرشات فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لئے بیان کر دیں اور دین کی بات کھول کھول کر کے ان کے سامنے پیش کر دیں تو خطبے کا جو مقصد ہے وعد و نصیت ہے ان کی رہنمائی ہے اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب ان کی زبان میں ان کی دینی رہنمائی کی جائے اور ان کی زبان ہی میں وعد و نصیت کیا جائے یہ اتنی بدیہی سی بات ہے کہ ایک بچے سے اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب ہی دے دے گا کہ ہاں کیوں نہیں جائز ہے میں نے مجھ سے میری بیٹی نے سوال کیا کہ بوجان آج آپ کی سوال کا جواب دیں گے تو میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دوں گا کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے تو میری بیٹی نے فوراں کہا کیوں نہیں جائز ہے کیونکہ خطبے کا اصل مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے تو جب وہ عربی نہیں سمجھتے ہیں دوسری زبان سمجھتے ہیں تو کیوں نہیں جائز ہوگا تو ایک بدیہی سی بات ہے کہ وہ عضو نصیت خطبہ اور ارشاد اس زبان کے اندر ہوتا ہے جو زبان عوام سمجھتی ہیں آئیے اس کے تعلق سے جو علماء اور فقہ کے اقوال وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جہاں تک مذاہبِ عربہ یا مسالکِ عربہ کی بات ہے تو اس مسئلے میں ان کے ہاں تین قول ہے کہ عربی میں خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے جائز نہیں ہے یا یہ کہ کیا خطبے کے لیے عربی زبان شرط ہے یعنی کیا یہ ضروری ہے کی خطبہ عربی زبان ہی کے اندر ہو اس مسئلے میں فقہ کے ہاں تین اقوال پا جاتے ہیں پہلا قول یہ ہے کی قدرت رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ گرچہ سامین عربی نہ جانتے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ عربی زبان ہی کے اندر دیں اگرچہ سامین عربی زبان نہ سمجھتے ہوں یہ کن کا قول ہے یہ مالکیہ کا اور ہنابلہ کا مشہور قول یہ ہے دوسرا قول یہ ہے کہ قدرت رکھنے والے کے لیے شرط ہے ہاں اگر سامین عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے سامین عربی نہیں جانتے ہیں تو ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے عربی زبان کے علاوہ جو بھی زبان ہو یہ قول ہے شافیہ اور بعد ہنابلہ کا پہلا قول یہ تھا کہ نہیں سامین عربی بھی نہ جانتے ہوں تو بھی عربی ہی کے اندر قدرت رکھنے والے کے لیے دینا ضروری ہے آپ دیکھیں دونوں قول کے اندر قدرت سرط رکھی گئی ہے اگر قدرت انسان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس قدرت نہیں ہے عربی زمان نہیں سمجھتا ہے نہ خطیر سمجھتا ہے اور نہ ہی سامین سمجھتے ہیں تو اسی صورت میں گویا کہ ان دونوں قول کا مقصد ہی ہوا کہ پھر اگر قدرت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں دوسری زمان کے اندر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے بارکیف تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ عربی زمان کے اندر دینا مستحب ہے شرط نہیں ہے اور خطیب کسی بھی زمان کے اندر عربی کے علاوہ خطبہ دے سکتا ہے یہ قول جانتے ہیں کن کا ہے یہ قول ہے جنہیں ہمارے دینی بھائی امام آزم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا حانا کہ میرا ماننا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے شاگرد انہیں امام آزم کہتے تو راضی نہ ہوتے ان کی نقیر کرتے اور ان کی تنبیح کرتے سنجرش کرتے کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بڑے ہی متوازے اور بڑے ہی متقی اور پرہزگار اور علم رکھنے والے امام تھے لہذا اس لقب کو کبھی بھی اپنے لئے پسند نہ کرتے جنہیں ان لوگوں نے یہ لقب دے رکھا ہے الغرض امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں مستحب ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ ہو یہ شرط نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور خطیب کسی بھی زبان کے اندر خطبہ دے سکتا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا آناف کا اور بعض سوافیقہ قول ہے یہ تینوں قول آپ کے سامنے آگئے کسے جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ قدرت رکھنے کے بعد عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے اگر قدرت نہیں ہے تو اس کا لازمی قول یہ نکلتا ہے کہ انسان دوسری زبان کے اندر خطبہ دے سکتا ہے رہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول تو ان کے ہاں یہ ہے کہ دوسری زبان کے اندر بھی خطبہ انسان دے سکتا ہے یہ سریم مستحب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ دینا بہتر ہے لیکن اس صورت میں جب سامین سمجھتے ہوں اور سارے لوگ عربی زبان جانتے ہوں اسی کے اندر خطبہ دیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جن کی زبان عربی نہیں ہے تو کیا عربی زبان ہی کے اندر خطبہ دینا ضروری ہوگا جبکہ وہ زبان کو نہ سمجھتے ہوں تو اس کے بارے میں تین اقوال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اب آئیے موجودہ دور کے کچھ علماء کے اور کچھ جو فقہی کمیٹیاں ہیں ان کے اقوال اور ان کے قرار میں آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی بڑی ہی عالمی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے رابط العالم الاسلامی بڑی ہی موقع عالمی تنظیم ہے اس کی ایک زیلی شاخ ہے جو ہے مجلس المجمع الفقہی کے نام سے یہ سوال ان کے پاس آیا کہ کیا عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے اندر خطبہ دیا جا سکتا یا نہیں تو آئیے میں ان کا قول آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں الرائع العادل ہوا ان اللغت العربیہ فی ادائی خطبت الجمع والعیدین فی غیر بلاد ان ناطقہ بها لئیسا شرطن لسحط یہا اس مسئلے کے اندر معتدل رائع یہ ہے کی لغا عربیہ ای عربی زبان کے اندر خطبے جمع یا عیدین کا خطبہ دینا ان ملکوں میں جن کی زبان عربی نہیں ہے یہ خطبے کی صحت کے لئے شرط نہیں ہے ولیکن الاحسن لیکن احسن یہ ہے لیکن احسن یہ ہے کہ جو مقدمہ کے جو خطبات کے مقدمات ہیں انہیں اور خطبے کے اندر جو قرآنی آیات شامل ہوتی ان سب کو عربی زبان کے اندر پیش کر جائے لتعوید غیل عرب على سماع العربیہ والقرآن تاکہ جو غیر عربی لوگ ہیں انہیں عربی زبان سننے پر اور قرآن پر ان کی عادت ڈالی جائے جس کی وجہ سے ان کا عربی زبان کا سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا آسان ہو جائے گا اور قرآن کریم کا پڑھنا جس زبان میں اللہ نازل کیا ہے یہ ان کے لئے آسان ہو جائے گا پھر وہ کہتے ہیں ثُمَّ يُطَابِعُ الْخَطِيبُ مَا يَعْدَهُمْ بِهِ بِلُغْتِهِمْ الَّتِي يَفْحَمُونَهَا فِي الْخَطِيبُ اپنی زبان میں جس زبان کو وہ لوگ سمجھتے ہیں ان کو نصیحت کرے یعنی عربی زبان کے اندر جو خطبہ ہے اور قرآنی آیات ان کو پیش کرنے کے بعد تو انہوں نے وضایا کہ اس کے اندر محتدل رائے ہی ہے کہ عربی زبان کے اندر خطبہ دینا شرط نہیں ہے اس طریقے سے لجنہ دائمہ جو سعودی عرب کی دائمی فتوہ کمیٹی ہے بڑے بڑے علماء کی ان کا بھی آپ قول سن لیجئے ان کا بھی فتوہ سن لیجئے وہ فرماتے ہیں کہ لَمْ يَثْبُتْ فِي حَدِيثٍ کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت نہیں ہے یا کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جو اس بات پر دلات کرتی ہو کہ خطبہ جمعہ عربی زبان کے اندر دینا شرط ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں جمعہ کے اندر خطبہ جمعہ اور غیرے جمعہ کے اندر بھی خطبہ اس لیے دیتے تھے کیونکہ یہ آپ کی زبان تھی اور آپ کی قوم کی زبان تھی اس لیے آپ عربی زبان کے اندر خطبہ دیتے تھے کیونکہ آپ کے سارے سامین عرب تھے آپ کی زبان بھی عربی تھی اس لیے آپ نے عربی زبان میں خطبہ دیا لہذا اس بنیاد پر یہ جائز ہے جمعہ کے خطیب کے لئے ان ملکوں میں جہاں کے لوگ یا اکثر لوگ وہاں کے باشندے عربی دبان کو نہیں جانتے ہیں کہ وہ عربی دبان کے اندر خطبہ دے پھر اسے اس ملک کی جو دبان ہے اس دبان کے اندر تاکہ وہ لوگ اس کی نصیحت کو سمجھ لے اور جو اس نے وعات کیا اس کو وہ لوگ سمجھ جائیں فیستفیدو من خطبت ہی اور تاکہ وہ لوگ اس کے خطبہ سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ وہ خطبہ جمعہ اس ملک کی زبان میں دے گرچہ وہ عربی زبان نہ ہو یعنی جو بھی زبان ہو ان کو اس زبان کے اندر خطبہ دے نصیحت کرے اور اس وجہ سے یعنی جب یہ صورت وہ اپنائے گا تو اس وجہ سے ارشاد تعلیم وعظ اور نصیحت یہ کیا ہو جائے گی یہ پوری ہوگی اور پھر کیا ہوگا خطبے کا جو مقصود ہے وہ مقصود متحقق ہو جائے گا پورا ہو جائے گا وہ کہتے ہیں ہاں اس کے باوجود عربی زبان کے اندر خطبہ دینا پھر اس کا ترجمہ کر دینا جو سامین کی زبانوں زیادہ بہتر ہے مطلب یہ ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے بلکہ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا بھی جائز ہے کیونکہ اسی سے وعظ و نصیحت اور تعلیم اور تعلیم اور تذکیر اور دین روائی اسی سے ان کی مکمل ہو پائے گی لہٰذا ان کی زبان کے اندر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے جیسا کہ لجنہ دائمہ کا فتوہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا آئیے شیخ ابن عثمین رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں ان کا بھی قول اور فتوہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں بات تھوڑے لمبی ہو جائے گی لیکن چونکہ اہم مسئلہ ہے اس لیے تھوڑا آپ لوگ برداشت کریں ابن عثمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر صحیح یہ ہے کہ خطیب جمع کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ زبان کے اندر خطبہ دے جس زبان کے علاوہ دیسری زبان حاضرین نہ سمجھتے ہوں یعنی جو زبان وہ زانتے ہیں اسی زبان کے اندر ان کو خطبہ دے جب یہ لوگ عربی نہ ہوں تو جو زبان جانتے ہیں انہی زبان کے اندر خطیب کیلئے جائز ہے کی خطبہ دے یہ خطیب کیا کرے گا ان کی زبان میں خطبہ دے گا کیونکہ یہ ہی ان کے لیے بیان کا ایک ذریعہ ہے کہ ان کے لیے دین کی باتوں کو پیش کیا جائے بیان کیا جائے اور خطبے کا مقصود بھی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدود کو بندوں کے سامنے بیان کیا جائے اور ان کو نصیحت کی جائے ان کی رہنمائی کی جائے یہی اس کا مقصد ہے لہذا جب یہی مقصد ہے تو ان کو ان کی زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے بلکل جائز ہے اس مسئلے کے اندر صحیح بات ہی ہے جیسا کہ شیخ نو سمیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہاں یہ ضروری ہے کہ قرآنی آیات کو عربی زبان کے اندر پڑھیں ثم تفسر بلغت القوم پھر جو اس قوم کے زبان ہیں اس کے اندر ان قرآنی آیات کا ترجمہ کیا جائے وَيَدُلُّوا عَلَىٰ أَنْهُ يَخْتَبْ بِلِسَانِ الْقَوْمِ وَلُغَتِهِمْ قَوْلَهُ تَعْلَىٰ اور اس بات کی دلیل کہ قوم کی زبان میں خطبہ دینا اور ان کی زبان میں خطبہ دینا جائز ہے اللہ رب العالمین کی افرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لَيُبَيِّنَ لَهُمْ کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس قوم کی زبان کے اندر بھیجے تاکہ ان کے سامنے بیان کر دیں جو دین اللہ نے بھیجا ہے اس دین کو ان کے سامنے ان کی زبان میں بیان کر دیں کیونکہ جو زبان سمجھتے ہیں جب اس زبان کے اندر بیان ہوگا تبھی لوگ بات کو سمجھ پائیں گے اگر دوسری زبان کے اندر بیان ہوگا تو لوگ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے فَبَيِّنَ اللَّهُ تَعَلَى اللہ رب العالمین یہاں بیان کیا اَنَّ وَسِيلَةَ الْبَيَانِ اَن تَكُونَ بِاللِّسَانِ الَّذِي يَفَحُمُوا الْمُخَاتِبُونَ کہ اللہ رب العالمین یہاں بیان کیا ہے کہ بیان کا وسیلہ وہ زبان ہونی چاہیے جس کو مخاطب سمجھتے ہوں فَعَلَى هَذَا اس بنیاد پر لَهُ اَن يَخْتُبَ بِاللِّسَانِ غَيْرِ الْعَرْبِ خطیب کیلئے جائز ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دے ایک دموازے ان کا فتوہ ہے ان کا قول ہے تو یہ سارے اقوال جو پیش کیے گئے اور اس سے پہلے ائمہ کے جو اقوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان کے اندر خطبہ دینا جائز ہے اس لیے جائز ہے کیونکہ یہ مقصود خطبے کا لوگوں کو واضح و نصیت ہے اور واضح و نصیت اسی زبان کے اندر کی جائے گی جو اس قوم کے زبان ہے اب آئیے جناب مفتی تاریخ محصول صاحب نے جو چند باتیں پیش کی ہیں ان کا بھی جواب میں آپ کے سامنے دے دوں کیونکہ اس قلب کا جواب دینے ہی کے لیے مجھے کہا گیا تھا یا میرے پاسو کے لیے بھیجی گئی تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر خطبہ دینا جائز نہیں ہے انہوں نے قرآن کریم کی سائیت کریمہ سے صلال کیا جو سور جمعہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے جب جمعہ کے دن عظام دیتی جائے تمہیں پکار دیا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دور پڑھو تو کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر خطبہ بھی ہے اور نماز بھی ہے جیسے نماز عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے اندر جائز نہیں ہے ایسے ہی خطبہ جمعہ بھی کسی دوسری زبان کے اندر جائز نہیں ہے یہ ان کی دلیل ہے جو انہوں نے پیش کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطبہ یہ ذکر ہے اللہ کا نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں جیسے صبح و سام کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ذکر ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں آپ سلام بھی ذکر ہے لوحے محفوظ بھی ذکر ہے اور اس طریقے سے کیونکہ حدیث کے اندر باقعدہ اس کا بیان آیا ہے کہ لوحے محفوظ کو بیمار نبی نے ذکر سے تعبیر کیا لہذا وہ بھی ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے اللہ کے سلو کی حدیث بھی ذکر ہے اللہ رب العالم نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظ کی ذمہ داری ہماری ہے اللہ نے آسمان سے کیا نازل کیا ہے اللہ نے آسمان سے دین کو نازل کیا ہے اور جس دین کو اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے اندر محفوظ کر دیا ہے لہذا قرآن حدیث یہ دونوں ذکر ہیں اور پورا کا پورا دین ذکر ہے تو جہاں قرآن جو جہاں خطب جمعہ ذکر ہے نماز ذکر ہے وہیں اور بھی چیزیں ذکر ہیں نماز کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے نماز کو میرے ذکر کیلئے قائم کیجئے تو نماز بھی ذکر ہے روضہ بھی ذکر ہے زکاة بھی ذکر ہے حج اور عمرہ بھی ذکر ہے پورا دین ذکر ہے کیونکہ ذکر کے معنی ہے تو یاد کرنے کے جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تو اس کے دین پر عمل پہلا ہوتا تب وہ حج کرتا تب وہ عمرہ کرتا تب وہ زکاة دیتا تب وہ نماز پڑھتا تو پورا دین ذکر ہے جس کو اللہ حرب پورا عربی نازل کیا اب یہ جو ذکر ہیں ان میں سے کچھ ذکر تو ایسے ہیں جن کا عربی زبان کے علاوہ کسی میں آپ نہیں پڑھ سکتے جیسے قرآن کریم ہے قرآن کریم عربی زبان میں اللہ نازل کیا اس کو عربی زبان میں آپ پڑھیں گے ایک ایک حرب پر اللہ حرب آمن آپ کو دسنے کیا دے گا نماز ہے جو فرض نمازیں ہوتی ہیں فرض نمازیں انسان پڑھتا ہے اور اس کے اندر انسان عربی زبان کے اندر نمازوں کا احتمام پڑھتا ہے سور فاتحہ ہے سور فلق ہے اور جو صورتیں ان کو اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عذکار وارد ہیں دعائیں ہیں ان کو پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ان کے اندر یہ ہے کہ انسان عربی زبان کے اندر کرے گا لیکن اس میں بھی ہمارے بھی نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کچھ نہ یاد ہو کوئی انسان ستر اسی سال کی عمر مسلمان ہوتا ہے نہ اسے سور فاتحہ یاد ہے نہ اور کوئی صورت یاد ہے نہ رکو کی دعا نہ کچھ اور یاد ہے تو ہمارے بھی نے فرمایا اس کے لئے ہمارے بھی نے بتائی کہ انسان پڑھے نماز کے اندر جی تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ عذکار ایسے ہیں جن کو انسان عربی ہی میں کرے گا جیسے صبح شام کے عذکار ہیں انسان اس کو عربی ہی میں پڑھے گا لیکن کچھ عذکار ایسے ہیں جنہیں انسان اپنی زبان کے اندر کر سکتا اس کی دلیل کیا ہے آپ دیکھیں اللہ عرب العامی نے حج کے بارے فرمایا فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ جب تم لوگ اپنے مناسِق پورے کرلو یعنی اپنا حج پورا یعنی مناسِق پورا کرلو مشہر حرام کے موقع پر اللہ عرب العامی نے مجدرفہ کی رات جب گزر جائے مناسِق پورے ہو جائیں یا حج پورا ہو جائے پورے جو مناسِق کے حج کے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ عَوْشَدَّ ذِكْرَامُ تم کیا کرو اللہ کا ذکر کرو ذکر اللہ کرو کیسے؟ جیسے تم اپنے آبا و اجداد کی آدھ کرتے ہو یا اسے کہیں زیادہ یاد کرو اب یہاں دیکھیں اللہ عرب العامی نے ذکر اللہ کے بارے انتیاں فرمایا کیوں صحیح کیسے تم اللہ کا ذکر کرو جیسے تم آبا و اجداد کی آدھ کرتے ہو تو ہر انسان آبا و اجداد کو اپنی زبان میں بھی آدھ کرتا ہے جو اپنی زبان میں آدھ کرتا ہے تو اللہ کا ذکر جو عمومی عذکار ہیں انسان انہیں اپنی زبان میں بھی اللہ کو آدھ کر سکتا ہے اس حریکے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے صلح ازار الحسان کو رتبن من ذکر اللہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے ترو تازہ اور معمور ہونے چاہیے اب اللہ کا ذکر اگر یہ کہیں کہ اللہ کا ذکر عربی زبان کے علاوہ کسی میں جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہیں عربی زبان نہیں آتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہی نہیں کر پائیں گے وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی عربی زبان ہی نہیں ہے تو کیا انسان چوبیس گھنٹے عربی زبان ہی بولے گا عربی زبان ہی میں سی پر اللہ کو یاد کرے گا بھئی عربی زبان کے علاوہ ساری زبانوں کا خالق اللہ حق برانی اللہ زبان سمجھتا ہے لہٰذا جس زبان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کے ذکر عدا ہو جائے گا جیسے انسان اپنی زبان میں کرتا ہے کہ اللہ حق بامن تو غفور رحیم ہے تو ہمیں معاف کر دے تیر احمد بہت وسیع ہے اپنی زبان میں کرونا وائرس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کی عباس ہے ہمیں تو محفوظ رکھ ہماری حفاظ فرما تو کیا یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ دعا نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے انسان اپنے گناہوں کیا آت کرتا ہے اپنی زبان کے اندر اپنے گناہوں کو اپنی زبان کے اندر یاد کرتا ہے لہذا یہ بھی اللہ حق بامن کا ذکر ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اپنی زبان کے اندر تو ذکر اللہ اگرچہ خطبہ جمع اللہ کا ذکر ہے لیکن ایسا ذکر نہیں جو دیگر زبان کے اندر نہ کیا جا سکے ایسا ذکر نہیں ہے اس لئے دیگر زبان کے اندر بھی خطبہ کا دینا انسان کے لئے جائز ہے کیونکہ خطبے کا مقصد ہی ہے کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھائی جا سکے اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی بات بتایا سکے اور جو بھی اردو زبان کے اندر خطبہ دیتے ہیں الحمدللہ خطبت الحاجہ پڑھتے ہیں شروع میں باقاعدہ عربی زبان پڑھی جاتی ہے اختتام بھی عربی زبان کے اوپر ہوتا ہے لیکن دین کے اندر ان کو باقاعدہ نصیحتیں کی جاتی ہیں جیسا کی اسے پہلے علماء کے فتح بیان کیے گئے کہ جو خطبہ ہے اور اس کے اندر جو آیتیں ہیں ان کو عربی ہی میں پڑھا جائے تو الحمدللہ اس کا احتمام ہوتا ہے اور اس طریقے سے اردو کے اندر لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے لہذا ان کا کہنا یہ ذکر اللہ ہے لہذا دوسری زبان کے اندر نہیں کر سکتے یہ کہنا ان کا صحیح نہیں دوسری بات انہوں نے جو بیان کی ہے کہ صحابے کرام جہاں بھی جاتے تھے وہ ہر جگہ خطبہ عربی میں دیتے تھے تاوین تاوی تاوین جہاں بھی جاتے تھے وہ عربی زبان کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے انہوں نے بڑی ہوشاری سے بات تو بیان کر دی لیکن انہوں نے نہیں بیان کیا کہ کیا صحابے کرام خطبہ جمعہ سے پہلے لوگوں کو نصیت بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے جیسا کہ آج لوگ کرتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے کیا کیا ہے خطبہ جمعہ سے پہلے بیان کرتے ہیں لوگوں کو نصیت کرتے ہیں ان کی اپنی زبان کے اندر جی ہاں حالانکہ خطبہ کا بھی مقصد ہوئی ہے وہ مقصد خطبہ سے حاصل ہو سکتا ہے لیکن وہ خطبہ عربی میں دیتے ہیں اور وہ بھی مختصر ریٹا ریٹایا اور اس حریکے سے دو چارج منٹ کا ہوتا ہے ایک تبرک کے طور پر یہ لوگ خطبہ دیتے ہیں اصل نصیت کے طور یہ لوگ خطبے سے پہلے ممبر سے نیچے اتر کر کے یا ممبر کے علاوہ دوسری جگہ پر کھڑے ہو کر کے یہ لوگ خطبہ دیتے ہیں تو کیا تابین تبیت آبین صحابہ خطبے سے پہلے لوگوں کو نصیت کیا کرتے تھے اس کا جواب پتہ نہیں ہوگا کی نہیں کرتے تھے پھر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں اور پھر اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے وعد و نصیت سے منع کیا ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے سنن نصیت کی روایت ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز سے پہلے تحلق سے یعنی وعد و نصیت کے لئے حلقہ یا اس کے لئے بیٹھنے سے وعد و نصیت کرنے سے منع کیا ہے تو خطبے جمعہ کے علاوہ خطبے جمعہ سے پہلے نماز سے پہلے خطبے جماع سے پہلے واضح و نصیت کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمائے تو یہ لوگ باقاعدہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اور باقاعدہ بیان دیتے ہیں اور خطبہ ان کا مقصد خطبہ کا تبرک ہے بس اور خطبے کے اندر کوئی واضح و نصیت نہیں کرتے واضح و نصیت اور رہنمائی لوگ اپنے بیان کے اندر کرتے کاش یہ لوگ اسلام کے مقصد کو سمجھتے شریعت کی روح کو سمجھتے خطبے کے مقصد کو سمجھتے اور ربی زبان کے اندر خطبہ دینے کے بجائے وہ لوگوں کو اپنی زبانوں کے اندر نصیت کرتے تو الحمدللہ سب کا سب مقصد حاصل ہو جاتا اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ صحابہ اکرام تعبین طبعہ تعبان کیوں تعبین کیوں عربی میں خطبہ دے دیتے کیونکہ ان کی زبان عربی تھی اس لیے عربی میں دیتے دیں وہ عربی کے لاتے دوسری زبان نہیں جانتے دیں آپ اس کو مثال سے یہ سمجھیں کہ آج مان لیجئے حرم مکہ کا یا مدینہ کا کوئی امام ہمارے ملک میں جائے اور ہم اس کو کہیں کہ آپ خطبہ دے دیں تو کس زبان میں خطبہ دے گا ہو ظاہر بات عربی ہی میں خطبہ دے گا کیونکہ ان کی زبان ہی عربی ہے امام حرم جائے مکہ کے امام جائے مدینہ کے امام جائے سعودی عرب کا کوئی امام جائے کسی بھی مسجد کا یا کوئی عالم دین جائے ہمارے ملک کے اندر اور آپ اس کو کہیں کہ آپ خطبہ دے دیں تو صحابہ تابعین تابعین اس لیے دیتے تھے کیونکہ ان کی زبان کیا تھی عربی تھی اور عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں سمجھتے تھے اگرچہ جو سامین ہیں انہیں عربی نہ آتی ہو لیکن چونکہ خطیب کی زبان عربی ہے اس پر قادر تھا وہ رہتے تھے وہ اس لیے عربی زبان کے اندر خطبہ دیتے تھے لہذا اس میں بھی ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تیسری بات انہوں نے بیان کیا کہ اسلام کے اندر عربی زبان کو زندہ رکھنا اسلام چاہتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عربی زبان زندہ رہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو خطبہ عربی کے اندر ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربی زبان کا جاننا سیکھنا ضروری ہے تعلیم لینا تعلیم دینا ضروری ہے عربی زبان کیونکہ جو انسان عربی زبان نہیں سمجھے گا وہ اسلام کو صحیح معنوں میں کما حق نہیں سمجھ سکتا ہے اللہ ماشاء اللہ اللہ من رحم اللہ اس لئے عربی زبان کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ اسلام کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عربی زبان میں خطبہ دے دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا وہ بھی عربی زبان میں جو خطبہ دیا جاتے ہیں ان لوگوں کے ہاں دو چار منٹ کا رہتا ہے ریٹر اٹھائے خطبہ رہتا ہے لکھا ہوا رہتا ہے اور اسی کو ہر بار پڑھ کر کے لوگ چلے آتے ہیں تو کیا اتنا دے دینے سے عربی کا حق ادا ہو جائے گا کیا اتنا خطبہ دینے سے عربی زبان میں کیا لوگوں کو عربی زبان سمجھ میں آ جائے گی لوگ عربی زبان بولنا سرو کر دیں گے اتنا تو الحمدللہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو لوگ اردو زبان کے اندر خطبہ دیتے ہیں وہ بھی خطبے مسنون عربی میں پڑھتے ہیں پران کی آیتیں عربی میں پڑھتے ہیں حدیث عربی کے اندر پڑھ جاتی ہیں اللہ یہ کہ کبھی کبھی ترجمہ سریف کر دیتے ہیں اگر وقت کی قلت ہوتی ہے اور سرکے سے اختتام بھی عربی ہی کے اندر کرتے ہیں پہلے خطبے کا اختتام بھی عربی میں اور دوسرے خطبے کی شروعات بھی عربی میں اور اس کا اختتام بھی عربی کے اندر کرتے ہیں تو الحمدللہ اتنی عربی زبان تو وہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں جو عربی زبان کے اندر اردو زبان کے اندر خطبہ دیتے ہیں تو اس کی خصوصیت کیا رہ گئی اس کی کوئی خصوصیت واقعی نہیں رہ گئی اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر صرف عربی زبان میں لوگ یہ خطبہ دیتے ہیں کیا وہاں کے لوگ ان لوگوں سے زیادہ عربی جانتے ہیں یہاں پر عربی زبان کے اندر خطبہ ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے تو عربی زبان کے اندر خطبہ دے دینے سے میرے بھائیو یہ کیا ہے یہ مسئلہ ہل نہیں ہو جائے گا اس کو سیکھنا پڑے گا اسے اپنے اولاد کو بچوں کو سب کو سکھانا پڑے گا عربی زبان کو صرف دو چار میٹے میں ہفتے میں ایک بار خطبہ دے دینے سے یہ عربی زبان لوگوں کو سمجھنے آئے گی مات کیجئے گا جناب شیخ مفتی تاریخ مسعود صاحب اس سے لوگوں کا عربی زبان سمجھنے نہیں آئے گی کہ لوگ عربی زبان بولنا شروع کر دیں گے لہذا انہوں نے جو بات دیان کی ہے وہ بات بلا دلیل ہے اور لہذا اردو زبان کے اندر بھی خطبہ دینا جائے انہوں نے آخر میں ایک بات کہی ہے بڑی تعجب ناک بات ہے وہ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جاننے والے ہیں جو اردو زبان کے اندر نماز پڑھتے ہیں اللہ حبر بھی اردو میں کہتے ہیں سور فاتحہ بھی اردو میں پڑھتے ہیں مجھے تو نہیں معلوم کون ایسے صاحب ہیں دنیا کے اندر جو اردو زبان کے اندر یا اپنی زبان کے اندر نماز پڑھتا ہو یا سور فاتحہ اپنی زبان کے اندر پڑھتا ہو مجھے تو نہیں معلوم ہوں کہتے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں اب ان کے جاننے والے ہیں تو انہیں کے مسئلک پر شاید ہوں گے اللہ علم کیونکہ معاف کیجئے گا امام بنیفر رحمت اللہ علیہ کا نزدیک یہ ہے کہ اللہ اکبر کے وجہے اگر کوئی انسان فارسی زبان کے اندر بھی کہہ دے گا تو ادا ہو جائے گا ان کا یہ قول ہے باقید امام بنیفر رحمت اللہ علیہ گا باہر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جب آخر بیان کی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی ایسا بھی شخص ہے جو اردو زبان کے اندر سور فاتحہ پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت اردو زبان کے اندر کرتا ہے یا پوری نماز اردو زبان کے اندر پڑھتا ہے مجھے تو نہیں سمیاتا ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو باطل ہے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ سور فاتحہ کا ترجمہ اردو میں انسان پڑھو اور سور فاتحہ کی تلاوت نہ کرے اللہ حرب العامین قرآن کے خروف کے اندر ثواب رکھا ہے ایک ایک حراب پرنے کی ملے گی عربی زبان کے اندر موجزہ ہوسکے ترجمہ میں موجزہ نہیں ہے لہذا یہ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے قطم بلک صحیح نہیں ہے جی ہاں تو یہ بہرحال ان کی جو ویڈیو تھی اس کے تعلق سے یہ ہماری مفتگو ہوئی اللہ حرب العامین ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اور دین کو سمجھنے اور اس کو سمجھانے کی توفیق دے عربی زبان کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے اس کی نشور اشہاد کی توفیق دلاللہ حرب العامین اور اس حریک کے صلی اللہ حرب العامین ہمیں اپنے نبی کی صلی اللہ پر قائم رکھے آمین جزاکم اللہ خیر وصلاح اللہ محمد وعلاہ علیہ وصحبیز میں جزاکم اللہ خیر وصلاح اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ